بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے سٹوری ظاہر ہے پندوڑا باکس کھلا ہے پندوڑا باکس نے بہت سارے زلزلے بپا کر دیئے ہیں اور یہاں پر وہ حکومت کہ جو فیک نے اس پہ بڑا کام کر رہے تھی کہہ رہے تھے ہم فیک نے اس کے خلاف بل لانا چاہ رہے ہیں اسی حکومت نے پی ٹی وی نے وہ پی ٹی وی جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ چل رہا ہے اور مالشیہ پالشیہ چینل اے اروائی نے یہ خبر چلا دی رات کو کہ جنید صفدر صاحب جو کہ مریم نواز صاحبہ کے صاحب زادے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے نوازیں ہیں ان کی بھی پانچ کمپنیاں ان کے نام پہ بریجسٹرڈ آف شور کمپنیاں نکل آئی ہیں اچھا یہ خبر چلی میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا ہوں یہ میں آپ کو ایفیکٹس انڈ فگر کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کیا مزہکہ خیز اس کے بعد آپ گواہی دیں گے اگر کوئی باشعور انسان ہے تو وہ گواہی دے گا کہ کس طریقے کی سلطنت شغلیہ کے ہاتھ میں ہم چڑ گئے ہیں کس طریقے کے شغلی اداکاروں اور فنکاروں کے ہاتھ میں یہ قوم اور یہ ملک چڑ گیا ہے یہ میں آپ کو ایک ایک چیز فیکٹس انڈ فگر کے ساتھ بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میں کل میں متعدد ویڈیوز کر چکا ہوں چار پانچ ویڈیوز کی ہیں ہم نے آڈیو کالم کے ویلاگ بھی کی ہیں لیکن ایک میں بھی یہ نہیں کہا کہ خان صاحب کا نام نکل آیا ہے یا خان صاحب کا نام ہے اس میں اور یہ ہماری اطلاعات ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے مالشیہ پالشیہ چینل نے کہا کہ وہ فلاں فرید الدین کی دو کمپنیاں نکلی ہیں اور وہ کمپنیاں واضح رہے کہ خان صاحب کی نہیں ہیں وہ زمان پارک وہ ایڈریس یہ خان صاحب کا نہیں ہے یہ میں نے کہا تھا یہ آپ کے مالشیہ پالشیہ چینل نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ جب کہیں کوئی چوری ہونا یا ڈاکہ پڑے اور میں کہنے لگوں کہ یہ میں نے نہیں کی یہ میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا اس کا مطلب مجھ سے کوئی پوچھے گا بھائی خدا کا نام ہے تمہارا نام ہی نہیں آیا وہ کدھر پڑی پتہ نہیں کہاں پڑی تو آپ کو خام خام ایمیں چور کی داڑی والا تنکہ شروع ہو گیا تو یہ آپ نے خود کی ابھی تو اس کی فردر تحقیقات ہونی ہیں آپ تو خان صاحب نے بھی کر دی ہے فرید الدین کون اچھا یہ مبشر لقمان صاحب جو آپ کا اپنا بندہ ہے اسی نے کہا کہ فرید الدین قزن لگتا ہے عمران خان صاحب کا رشتہ دار ہے اور بعد میں بھی پتہ چلا کہ جناب وہ برکی ہیں اور یہ بھی کوئی والدہ کی طرف سے برکی ہیں تو اس طریقے سے ان کے والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں یہ ہم نے کہا ہے یہ مبشر لقمان نے کہا ہے یہ میں نے کہا ہے جو خان صاحب کا گھر ہے وہ بھی انہی کا وہی گھر ہے اور ایک ان کا کنارہ اس سڑک پہ نکلتا ہے اور ایک اس سڑک پہ نکلتا ہے یہ مبشر لقمان صاحب نے نہیں کہا ہم نے تو نہیں کہا آپ تھوڑا سا سبر رکھیں اب ایک اور بات اس پہ میں الگ سے اب تو متعدد ویڈیوز آئیں گی سیریز آف ویڈیوز آئیں گی اس پہ میں بڑی جلچسپ بات پہلے اپنے ٹویٹر پہ بھی کر چکا ہوں یہاں بھی بتاتا جلوں ایک شخص نے مجھے کہا نکبی صاحب کہ میرا جو بڑا بھائی ہے جو بڑا بیٹا وہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا میں نے کہا اچھا تو پھر انا کہا جو منجلہ بیٹا ہے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اچھا میں نے کہا پھر کہتا ہے جو صاحب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ چلس بیچتے ہوئے پکڑا گیا اچھا میں نے کہا پھر اس نے کہا جو میرا بھائی ہے نا وہ غبن کرتے ہوئے پکڑا گیا چھا میں نے کہا پھر بتانے کا مقصد کیا تو اس نے کہا شکر کریں میں باچ گیا الحمدللہ میں باچ گیا یہ قوم یوت کی وہ لاجک ہے نصف درجن کے قریب کابینہ کی آفشور کمپنیاں نکل آئی ہیں اور قوم یوت شلانگیں مار رہی ہیں دیکھو جی خان صاحب کا نام تو نہیں آیا اب دیکھنا پڑے گا بات یہ ہے کہ انہوں نے چلا دی خبر کہ جنید صفدر کی بھی پانچ آفشور کمپنیاں ہیں ٹھیک ہے اب خیر سے ماشاءاللہ چودری فواد صاحب یہ انفرمیشن منسٹر ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یہ میار ہے انفرمیشن منسٹر کا فیٹس اینڈ فیکر کے ساتھ دھولائی کروں گا انشاءاللہ یاد رکھیے گا علی ڈار یہ فواد چودری صاحب کا ٹویٹ آ رہا ہے گیارہ بچ کے دو منٹ پہ رات تین اگر دوبر کو علی ڈار جو نواز شریف کے داماد ہیں کہ نام آفشور کمپنی کے بعد اب نئی اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے نام پر بھی پانچ آفشور کمپنیاں ہیں اس خاندان کو کتنا پیسہ چاہیے یہ جناب کس نے کہا یہ فواد چودری صاحب نے اس کے بعد مالشیہ پالشیہ وین اینڈ دا انلی ڈاکٹر شباز گل صاحب اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا ڈاکٹریٹ کی توہین ہے یہ وہ مبینہ جاہل ہے اچھا اس کے بعد ان نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی یہ شباز گل کی کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی چوری وغیرہ کی تحقیق ہو اور مریم باجی پیچھے رہ جائیں کبھی بھی نہیں اور انہوں نے پی ٹی وی کا سکرین شارٹ لگایا پی ٹی وی کا کہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے نام پانچ کمپنیاں ریجسٹرڈ یہ آپ یاد رکھیے گا آپ دیکھئے گا آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم ہسیں یا روئیں یا لانت بھیجیں یہ آپ دیکھیں یہ پی ٹی وی کا شارٹ لگا کے پی ٹی وی کا شارٹ لگا کے سکرین شارٹ لگا کے خود ڈاکٹر شباز گل پی ٹی وی کا سکرین شارٹ لگا کے یہ جناب کہہ رہا ہے اور یہ ہے فواد چودری کا ٹویٹ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس نے پی ٹی وی کا سکرین شارٹ لگایا ہے شباز گل نے اس کے بعد کیا ہوا مریم اس کے بعد جناب مالشیہ پالشیہ چینل نے بھی چلایا اے آر وائی نے کہ مریم نواز کے بیٹے جنید سمدر کی پانچ آف شور کمپنیاں نکل آئی ہیں اس پر مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اے آر وائی نے فوری طور پر معافی نہ مانگی تو میں انہیں عدالت لے جاؤں گی ان کو سو کروں گی فوری طور پر ٹھیک ہوگیا نا اچھا اس کے بعد اے آر وائی نے مالشیہ پالشیہ چینل نے یہ کہا کہ جنید سمدر کے نام سے کچھ دیر کے بعد اب یہ تو وہ آئے نا اور گیارہ بچ کے انتیس منٹ پہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اگر معافی نہ مانگی تو میں ان کو سو کروں گی اب اس کے بعد جناب یہ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مالشیہ پالشیہ چینل نے چلا دیا کہ جنید سمدر کے نام سے پانچ آف شور کمپنیوں کی ریجسٹریشن کی اطلاع درست نہیں لیکن پھر کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ this is not enough اے آر وائی needs to tender an unambiguous apology for running a totally malicious and fabricated news dragging by sun اور be ready for a strict legal action here and in the UK یہ مریم نواز صاحبہ کا tweet ہے کہ یہ اس سے کام نہیں چلے گا کہ یہ اطلاع درست نہیں تھی یہ کمپنیاں درست نہیں تھی اور یہ ریجسٹریشن ہم نے غلط نام چلا دیا جنید سمدر صاحب کا ان سے اس سے نہیں کہلے گا معافی مانگنی پڑے گی open لفظوں میں معافی مانگنی پڑے گی نہیں تو یہاں بھی کوٹ میں جاؤں گی اور UK میں بھی جاؤں گی میں مریم صاحبہ سے کہوں گا کہ یہاں بے شک آپ time waste نہ کریں آپ سیدھا UK میں کوٹ میں جائیں تاکہ ان کو اسی طرح سے خفت کا سامنا ہو مالشیہ پالشیہ کو کہ جس طریقے سے جیو نے ان کے خلاف یہاں نہیں مقدمہ کیا وہاں کیا نا تاکہ اربوں ڈالر وہاں پہ ان کو موں کی پھر لگے نا سمجھ آ جائے گی ہم نے کیا کیا تھا اس کے بعد جناب یہ عمر چیمہ صاحب نے ہمارے دوست ہیں مرتضی علی شاہ صاحب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا وہی کلپ لگا کے اور عمر چیمہ صاحب جو کہ جیو پہ بیٹھے تھے ان سے شہداد اقبال صاحب نے اور باقیوں نے پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ جنے سفدر صاحب کی ہیں یا نہیں ہے کمپنیاں تو انہوں نے کہا بلکل نہیں ہے ان کے ساتھ ساتھ فخر دورانی صاحب بھی بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس کو نگیٹ کیا انہوں نے کہا ہم نے سب کے نام دیکھے ہیں اور ہم اس تحقیقات کا حصہ تھے اور خاص طور پر جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے نام تو ہم بہت ہی غور سے دیکھتے ہیں اور جتنے ساتھ سو پاکستانی ہم نے ٹٹول ٹٹول کے دیکھا اب کل کو کوئی نکل آتے ہیں تو ان کے اس کے بعد کی باطل اس پندوڑا باکس میں جنید سفدر صاحب کی مریم نواز صاحبہ کے سابزادے کی کوئی کمپنی نہیں ہے یہ غلط بات کر رہے ہیں انہوں نے اس کا وہ کر دیا اس کے بعد پتے کیا ہوا اس کے بعد حسیم عباسی صاحب ہیں وہ بھی جنرلسٹ ہیں ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی کہ پی ٹی وی نے فیک نیوز چلا دی جنید سفدر صاحب کی کہ ان کی پانچ کمپنیاں ہیں اچھا پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں مزے کی بات یہ ہے کہ غریدہ فاروقی صاحب نے کہا صاحبہ نے کہ انفرمیشن منسٹر فواد چودری سیز پی ٹی وی ڈیڈ ناٹ ائر نیوز اباؤٹ فائیو آف شور کمپنیز انہوں نے شباز گل کا وہ ٹوئیٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں فواد چودری صاحب کہ پی ٹی وی نے نہیں چلائی جبکہ شباز گل میں آپ کو ایک اور بہت بڑا لطیفہ سناتا ہوں شباز گل یہ پی ٹی وی کا شارٹ لگا کے ٹوئیٹ کر رہا ہے کہ جنید سفدر کی بھی پانچ کمپنیاں نکل آئی ہیں اس سے بڑی کوئی ہونی سختی خفت کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بڑی خفت کی بات اب مالشیہ پالشیہ جو شباز گل ہے جب مریم صاحبہ نے کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ ایئر وائی کو میں سو کروں گی اور ایئر وائی کو فوری طور پر معافی مانگنی پڑے گی یہ مالشیہ پالشیہ مالشیہ پالشیہ چینل کے دفاع میں آ گیا تو کیا آپ اپنی سٹیٹمنٹ میری لندہ میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں والی جھوٹی سٹیٹمنٹ پر قوم سے معافی مانگ چکی ہیں اگر نہیں تو پہلے اس پر معافی مانگیں اور پھر اس طرح کی ڈیمانڈز کریں یعنی ان کو یہ ڈیمانڈ فیک نیوز ایئر وائی مالشیہ پالشیہ نے چلائی اور مالشیہ پالشیہ ان کے دفاع میں سامنے آ گیا اب آ جائیں اس میں سمجھتا ہوں اس لطیفے پر یہ میں کہتا ہوں مالشیہ پالشیہ شباز گل آپ کی بے شرمی کو سلام ہے ٹھیک ہے نا اب کیا کہہ رہا ہے ایک ہے آن سائی صاحب اچھا ساروں کی بے شرمی کو تو ویسے سلام ہے ان کی جہالت کو بھی سلام ہے ان کی جہالت اور ان کی یعنی کہ کسی طریقے سے واقف نہ ہونا اور اندھیرے میں رہنے کو بھی سلام ہے پتہ کیا آن سائی صاحب ہیں یہ پی ٹی وی کے ان کے آپ چیک کر سکتے ہیں ان کا پروفائل جا کے آن سائی نے کہا اب یہ لطیفہ سنانے جا رہا ہوں بہت بڑا لطیفہ what a pity even you fall for the same it's fake news پی ٹی وی hasn't run it and reserves all the right to take legal action against those all those who have used this photoshopped image to discredit پی ٹی وی اب یہ آن سائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی وی کو بدنام کیا گیا ہے پی ٹی وی نے ایسی کوئی خبر نہیں چلائی پی ٹی وی کو بدنام کیا گیا ہے پی ٹی وی نے پی ٹی وی کا photoshop یہ جو چلا رہے ہیں لوگ twitter پہ بار بار اور یہ جو تصویر چلا رہے ہیں screenshot photoshop screenshot ہم legal action کریں گے ان تمام کے خلاف اس tweet کو شباز گل مالشیہ پالشیہ نے retweet کر دیا وہی شباز گل مالشیہ پالشیہ ابھی ایک اور میں اس سے بڑا لطیفہ سنانے والا ہوں بھائی اس سے شباز گل مالشیہ پالشیہ پہلے خود tweet کر چکا ہے پی ٹی میں آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے خود tweet کر چکا ہے کہ پی ٹی وی کا وہی screenshot لگا کے tweet کر چکا ہے کہ مریم بانجی کو کتنا اور پیسہ چاہیے یا مثال کہ تحقیقات میں کہ تحقیقات میں یہ اگر ہو تو corruption میں یہ پیچھے نہیں رہتے اس طرح کی الفاظ سے وہ خود لگا چکا ہے اب اس tweet کو بھی retweet کر رہا ہے کہ جس میں پی ٹی وی کا ایک ملازم کہہ رہا ہے کہ یہ پی ٹی وی کے خلاف سازش ہے اب بڑا لطیفہ سنیں نہ تو فواد چودری صاحب کو پتا کہ پی ٹی وی چلا چکا ہے یہ news نہ تو کسی اور کو پتا میں آپ کو بتاؤں نہ مالشیہ پالشیہ شباز گیل کو پتا کہ پی ٹی وی یہ خبر چلا چکا ہے ٹھیک ہو گیا نا کسی کو نہیں پتا نہ اس اون ساہی صاحب کو پتا کہ پی ٹی وی یہ خبر چلا چکا ہے بھائیے میں آپ کو آواز سنا رہا ہوں پی ٹی وی یہ خبر چلا چکا ہے پی ٹی وی کا انکر ہیں جعوید اقبال صاحب وہ یہ پڑھ چکے ہیں اب میں ویڈیو پلے کر رہا ہوں وہ ویڈیو کلپ آپ یہ ذرا مائک کے ساتھ میں لگا رہا ہوں اور یہ ویڈیو کلپ آپ پہلے سن لیں پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ آپ سن لیں یہ جعوید اقبال جناب پی ٹی وی پر بیٹھ کے یہ چلا رہے ہیں اور پتا کسی کو بھی نہیں ہے اور وہ دفاع کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور بڑا آپ کو لطیفہ سناؤں گا یہ آپ سن لیں ذرا ایک دفعہ پھر سنیں اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی بعض اطلاعات یہ ہیں یہ پی ٹی وی کہہ رہا ہے بعض اطلاعات یہ ہیں یہ پی ٹی وی پر آپ دیکھ لیں یہ جعوید اقبال صاحب ہیں جناب یہ مختلف اور چینلز میں بھی رہے ہیں یہ پی ٹی وی کا یہ ویڈیو ہے پی ٹی وی کی ٹھیک ہے نا پی ٹی وی چلا رہا ہے فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی وی نے نہیں چلایا بعد میں فسے ہیں جب مالشیہ پالشیہ شباز گل بھی بعد میں کہہ رہے ہیں نہیں چلایا خود اس کے سکرین شارٹس خود لگا کے پھر مکر گئے ہیں وہ آن سائی صاحب جو خود پی ٹی وی کے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں پی ٹی وی کے خلاف سازش ہے پی ٹی وی نے تو یہ چلایا نہیں ہے ہم قانونی کاروائی کریں گے جنہوں نے پی ٹی وی کے خلاف ایک دفعہ پھر سن لیں نا ذرا اب آپ نے یہ سن لیا اب مسئلہ یہ ہے ایک اور میں آپ کو بڑا لطیفہ سناؤں اور وہ بڑا لطیفہ کون سا ہے جناب وہ بڑا لطیفہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ معاملات گڑ بڑ ہو گئے اب تو مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ میں تو سو کروں گی میں تو نہیں چھوڑوں گی کسی کو یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی اور لندن میں بھی اور ہر جگہ یہاں پر آپ کو جواب دینا پڑے گا اور یہ والی صورتحال اس کے بعد پتے کیا ہوا وہ جو مالشیہ پالشیہ چینل وہ مکر گیا اس نے کہا جی بات اس طرح ہے کہ ہم نے تو چلایا تھا ہم نے ہم نے تو چلایا تھا پی ٹی وی کو دیکھ دیکھ کر اور ہم نے تو چلایا تھا فواہ چودری کا ٹویٹ دیکھ کر ہمارا کیا قصور ہے آپ نہیں تحقیق کر سکتے کہ یہ کیسی خبر ہے آپ کو تحقیق کرنا آپ ویسے بڑے مہان بنتے ہیں اور وہاں پہ اتنے سارے صحافی بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ کیا غلطی سے چلایا گیا نہیں نہیں یہ میلہ فائیڈی انٹینشن کے تحت چلایا گیا میں کہوں گا مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ صرف وہ پی ٹی وی کو یا مالشیہ پالشیہ چینل کو سو نہ کرے وہ ان منسٹرز کو بھی سو کرے اس مالشیہ پالشیہ شباز گل کو بھی سو کرے اپنا فواد چودری کو بھی سو کرے اور اسی طریقے سے پی ٹی وی کو بھی سو کرے اور خاص طور پر جو مالشیہ پالشیہ چینل ائر وائی ہے اس کو یہاں کی بجائے خاص طور پر لندن میں ان کے خلاف کیس کرے تاکہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے کس کو بدنام کیا جاتا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں اب بھی اسی بات پر قائم ہوں میں ٹوئٹ بھی کر چکا ہوں اس پر کئی دفعہ پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قوم یوت ہے نا یہ تحریک انصاف کی جو ما شاء اللہ حکومت ہے جو کپتان کی حکومت ہے ان کا گزارہ ہی فیک نیوز پہ ہے آپ یقین کریں اصل نیوز آنا شروع ہو گئی تو ان کا دم گھٹ کے یہ مر جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ دم گھٹ جائے گا ان کا ان کا اور نہ بچھو نہ جی نہ مر نہ فیک نیوز کے ساتھ ہے یہ فوٹو شاپ والے لوگ ہیں بھائی یہ ویڈیو کسی کا کلپ فوٹو شاپ کرنا کسی کی فوٹو فوٹو شاپ کرنا کسی کا کیا بدنام کرنا کس کو کسی طریقے سے یہ وہ پروپے گنڈا اور ایجنڈا پہ آئی ہوئی حکومت ہے اور اسی پروپے گنڈا اور ایجنڈا پہ چل رہی ہے چلنا چاہتی ہے اور اسی پروپے گنڈا کے طاحت یہ اگلا الیکشن کہہ رہی ہے ہم جیتیں گے یہ فوٹو شاپ والی حکومت ہے یہ ان کا گزارہ ہی فیک نیوز پہ ہے اب یہ کس موہ سے بل لائیں گے فیک نیوز کے بارے میں یہ کس موہ سے کہیں گے ہم فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بل لائے ہیں جبکہ پی ٹی وی جو میرے ٹیکس کے پیسوں پہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ چل رہا ہے وہی پی ٹی وی غلط خبریں پھیلا رہا ہے وہی فیک نیوز پھیلا رہا ہے وہ اور میں قربان جاؤں قوم یوت کی فہم و فراست پہ جو پاکستان میں ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے امن نہ و صدق نہ کر کے کہہ رہے ہیں واہ 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 کیسے جنہ سفدر کی پانچ کمپنیاں نکل آئی ہیں تحقیق کرنے کی کوئی کسی کو کچھ نہیں پڑی آپ بھی بہت سارے ہیں جو پتہ نہیں مہینوں تاکیسی پہ اعتبار کرتے رہیں گے میں ان کی فہم و فراست پہ قربان جاؤں یہ کیا شخصیت پرستی ہے میں تو حیران ہوں آپ بھی حیران ہوئیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ اس پہ بڑی ویڈیوز آنی ہیں ابھی تو نام آئیں گے بہت سارے پردہ نشین ہوگے کن کن کے نام ہیں وہ ویڈیوز جلدی آئیں گے انشاءاللہ تواتر کے ساتھ آئیں گے آپ انجوئے کریں گے